بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو بزرگو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج بیزنس ٹارکس افیشل میں ہوں آپ کا مزمان عبدالغفار رضل تو آج آپ نے بھائیوں کے لیے شپیشل نہایت ہی خوبصورت کروانی والے بچڑے لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جانور نہایت ہی خوبصورت آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کافی منڈیوں میں آپ پریشانی بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات جاتے ہیں آپ کے ساتھ دوکھا ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ نہایتی پیارے بچڑے اور یہ جب بڑن کا ریٹ سنیں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا تو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا سب سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو کالیں سبسکرائب چینل کا نام ہے بیزنس ٹارکس افیشل تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم نے ویڈیو بنائے وہ آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو میں بتا رہا تھا یہ کربانی والے بچڑے تو آپ جاتے ہیں بعض اوقات ملتان منڈی میں لاہور منڈی میں اس طرح کہ آپ کو خوبصورت جنور نظر نہیں آئیں گے جیسا کہ یہ نظر آ رہے ہیں میں یہ کسی کمیشن کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا رہا بعض اوقات دوست حضرات یہ بات کر دیتے ہیں یہ دی بھائی آپ کمیشن لے لیتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ویڈیو لگا دیتا ہوں اگر کوئی اور بھی کہتا ہوں بے ویڈیو لگاتا ہوں تو بات اصل میں یہ ہے اگر چیز اچھی ملے نہ تو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا اچھے جنور فوراں خرید لینے چاہیے یہ قربانی والے جنورے ہر نصر کے ہیں چولستانی بھی ہے پیور سائی والے نصر کے بھی ہیں تو ماشاء اللہ اور اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا یہ جلدی کریں دیر مت کریں فیدہ اٹھائیں اگر آپ دیر کر دیں گے تو نقصان میں چلیں جیں گے تو ریٹ میں آپ ساتھ سے بتاتا چاہتا ہوں ریٹ کیا ہوگا ان جنور کا ریٹ ہے ایک لاکھ سے لے کر کچھ جنور ہیں جو ایک لاکھ ہیں اور باقی جو جنور ہیں ایک لاکھ چالی پینٹی یہ ہے باقی کمی پیشی بھائی آتف علاقہ صاحب کر سکتے ہیں جو مجھے ریٹ بتایا گیا ہے وہ اتنا بتایا گیا ہے ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ چالی ہزار تک آپ کو بچھرا ملے گا ان کا وزن بھی ساتھ سے بتاتا چاہوں تاکہ میرے بھائیوں کو یہ بھی کلیر ہو جائے ان کا وزن کیا ہے وزن آٹھ منطق ہے یعنی کہ تین سو سو لے کر ساڑھے تین سو کیجی تک یعنی کہ ساڑھے آٹھ منطق بھی ہے آٹھ منطق بھی ہے ساڑھے سات منطق بھی ہے بچھروں کا وزن تاکہ میرے جو بھائی بعض اوقات منڈیوں میں جاتے ہیں منڈیوں میں کیا ہوتا ہے وہاں پر دو قدائی ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ایک جنور صلی سے چیک کریں جو کربانی دوزر بائیس آپ کو آرہی ہیں اس کے آگے تو اس کے لیے اگر آپ جنور خریدنا چاہتے ہیں آپ منڈی میں جاتے ہیں وہاں پر ایک تو بات یہ پانچ سو رپیہ پچی کا لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے لوڈنگ کے لیے آگے پیچھے بھاگنے کے لیے سیلیکٹ کرنے کے لیے یہاں چیز وہ نہیں ہوگی یہاں آپ کو سب ہی جنور جب دیکھیں گے ایک جنور کو دیکھیں گے دوسرے کے بھول جائیں گے جب دوسرا دیکھیں گے تیسرے کے بھول جائیں گے یعنی کہ اتنے پیارے جنور ہیں نا سب ہی جنور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ٹیک لگے ہوئے ہیں اور خوراک بھی ہے جب آپ اپنے فارم پر لے کر جائیں گے خوراک کے لیے بھی آپ کو سانی ہوگی یہاں پر آپ کو ڈورمی نہیں کرنے پڑے گی اور اس کے ساتھ جو ویکسینیشن مکمل وہ بھی نہیں کرنے پڑے گی تو منڈی سے آپ جب لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ویکسینیشن مکمل کرنے پڑتی ہے یہ تو آپ کے لیے فیدہ ہے ان چیزوں کو سب ہی کو دیکھ کر میں اپنے بھائیوں سے ریکسٹ کرنا چاہوں گا ان سب ہی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ اسانی سے لوکیشن بالکل اسان ہے میں پہلے نہیں بتا سکا لوکیشن آپ روشن بیلہ ہے روشن بیلہ گلاب سنگھ کے دیں زلقصور کے نزدیک ہے مزید آپ معلومات نمبر سکرنگ پر آرہا ہوگا تو مشکلات نہ اور یہاں سے میں ایک اور بات بتاتا چاہوں آپ کو لوڈنگ کے لیے کرایا کتنا پڑنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر اور اس کے بعد جب آپ جانور پر چیز کرتے ہیں ایک جانور خریدتے ہیں جب ہم منڈی میں جاتے ہیں وہاں پر آپ ایک جانور خریدتے ہیں میں گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے بیس کرنے بہتر سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں کے دیکھ کر سب ہی پریشانیوں کو دور کریں تو آپ آئیں ہمارے پاس یعنی کہ آتف لیاکت صاحب کے پاس نیت اچھے آدمی ہیں کیونکہ پہلے میں ان کی میں وڈیو بنا چکا ہوں تو ابھی دوبارہ پھر یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ اے جی بھائی آپ ان بھائیوں کے لیے سپیشل میں یہ جانور لے کر آیا ہوں تو جانور ایک لاکھ والے بھی ہیں ایک لاکھ پینتیز زارہ والے بھی ہیں ایک لاکھ چالیز زارہ والے بھی ہیں تو اس میں کمی پیشی بعض وقت ان کی زبانی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا پھر بعد میں کہیں گے یہ جی بھائی آپ نے یہ کیا کر دی ہے تو مزید معلومات کے لیے آپ پر نمبر سکرنگ پر آ رہا ہے ان سے رابطہ کریں اور فیدہ اٹھائیں اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں تو بھائیوں سے کہنا چاہوں ابھی سے پرچیزنگ کرنا بالکل سان ہے کیونکہ ابھی مارکیٹ باز اکادہ بھائیوں سے یہ بھی کریں جو مارکیٹ بھی ڈاؤن جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو جانور ہے یہ تیار شدہ ہیں ایک چیز پر ایک جانور لگا ہوا ہے وہ آپ کے لیے سانی ہوگی ایک چیز آپ کو مشکلات پیدا کر سکتی ہے آپ لے کر جائیں جاتے ہی چاہے ونڈے پر لگا دے چاہے سب اچارے پر لگا دے بلکہ یہ میکسم کا ونڈہ ڈار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھ دیسی خوراک کا فارمولا بھی ہے آدمے والی وہ بھی آپ کو شیئر کر دیں گے مین کرتا ہوں تو انشاءاللہ تو یہ جانور چیک کر لیں آپ کی روح نہ خوش ہو پھر نہ کہنا تو آپ بعض وقت جانور تو پرچیز کرتے ہیں میرے کافی بھائی دوست اچھے سمجھ دار ہیں تو جانور ہر طرح کے نسل کے خریدتے ہیں اور ان جانور کو چیک کریں ہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا اگر کوئی پوری لارٹر لینا چاہتا ہے وہ بھی ایزی لی آپ خرید سکتے ہیں تو پوری لارٹر خریدیں اور فیدہ اٹھائیں جلدی جلدی کریں اور فیدہ اٹھاتے دیں دعاں میں یاد رکھئے گا نیف سویلے تک انتظار کیلئے گا جازت دیئے اپنے بھائی ایزی ادھر خان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ